ترکیہ کے صدارتی الیکشن میں تاریخ رقم طیب اردوان نے ایک بار پھر میدان مار لیا دوبارہ پانچ سال کے لیے صدر منتخب ترک الیکشن بوڑ کے مطابق صدر اردوان نے باون فیصد سے زائد ووٹ حاصل کیے وزیراعظم شہباز شریف کی رجب طیب اردوان کو مبارک بات کہا پاکستان اور ترکیہ کے دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے امیر قطر لیبیا اور ہنگری کے وزیراعظم کی بھی طیب اردوان کو مبارک بات مدنسی بھی ہے کہ اس پٹر سے اتارنے والے بھی انفرشنیٹلی اسی معاشرے میں موجود ہیں پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھونکنے عوام کو گمراہ کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروہ زائم کی بٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دکھر لنے والے آج بے نکاب ہو گئے ہیں نو مئی تباہی اور اٹھائیس مئی خوشحالی کی علامت ہے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو ایپسولیوٹلی نوٹ کہہ دیا اللہ نے درست فیصلے کی توفیق دی سابق وزیراعظم نواز شریف کی یوم تکبیر کی سلور جوبلی پر قوم کو مبارک بات کہا عوام کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والے بے نکاب ہو گئے جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا تو میری ٹانگیں کھینچی گئیں کہ جب نواز شریف کے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا تو جانتے آنا پوری دنیا سے نواز شریف پر دباؤ آیا کہ یہ ایٹمی دھماکیں من کرنا نواز شریف کے منصوبے اور ترقیاتی کام اس ملک سے نکاب ہو تو پیچھے صرف اور صرف خندرات بچتے ہیں نو مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا دشمن پر چلنے والی توپوں اور تاریخی تیاروں کو آگ لگا دی گئی دہشتگردی کرو گے تو دہشتگردی کے ہی مقدمیں بنیں گے مریم نواز کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کہا گیدر پر مشکل آئی تو امریکی سینٹرز کے پاؤں پڑ گیا چلاو گھراو کرنے والے کے بچے جیل میں عمران کے بچے مزے میں ہیں عمران خان سے بات نہیں ہوگی حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا وزیر ریلوے خاجہ سعید رفیق کا عمران خان سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ جناح ہاؤس دورے کے دوران بولے فوجی تنصیبات پر حملے سیاست نہیں یہ دشمنگردوں کے کام ہے ایک ساتھ انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا تھا مگر عمران خان نے مذاکرات ناکام بنا دیئے آج افتار میں موجود ہیں تو مذاکرات کے لیے کیوں عمران خان اب منتیں اترلے کا اب مذاکرات کے لیے کیوں بھیک مانگ رہا ہے عمران خان اب مذاکرات کے لیے کیوں بیتاب ہو رہا ہے عمران خان پہلی بات دوسری بات اس نے جو کمیٹی انانس کی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ تو روپ پوشن آدھے لوگ جو کہ اس وقت قانونی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس آپ کی ان کو دھونڈ رہی ہے وہ غائب ہیں تو ایسی کمیٹی عمران نیازی نے بنائی ہے جو لوگ اس وقت روپ پوش ہیں جو کرائن میں ملکستے ہیں عمران این آر او کے لیے انٹرنیشنل لابی سے رابطے میں ہیں فرار نہیں ہونے دیں گے وزیر اطلاعات سندھ شرجی لنام امن کا بڑا انگشہ بولے عمران خان پہلے تو کہتے تھے مر جاؤں گا ڈاکوں سے مذاکرات نہیں کروں گا اب ترلے کر رہے ہیں ان کی مذاکراتی کمیٹی روپ پوش ہے کیپٹل ہل پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو اٹھارہ سال سزا ہوئی ملکی عملات و نقصان پہنچانے والے کو کیوں معاف کیا جائے نو مئی کو جو ہمارے ملک میں واقعات پیش آئے میں اس کی مضمت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ حالات اور یہ واقعات جو ہیں یہ ملکی سیاست کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے اچھے نہیں ہیں اپنے مدے سے استیفہ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں اور وقتی طور پر میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی لائن لگ گئی سابق رکنے صوبائے اسمبلی ڈاکٹر نادیہ عزیز کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان ملک خورم علی نے پارٹی چھوڑ دی نو مئی کے واقعات کی سخت مضمت کہا شہدہ نے ملکی حفاظت کے لیے قربانیاں دی تیرہ اسماعیل خان سے آغاز خان گنڈاپور نے بھی کپتان سے دامن چھڑا لیا لندن سے تارک محمود الحسن بھی پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے جہانگیر ترین سیاسی محاذ پر سرگھر تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماؤں سے ملاقاتیں پاک پتن سے سابق ایم این اے احمد شاہ کھگا اور اکبر نوانی جہانگیر ترین سے ملے نئی پارٹی کے نام پر غور اور سیاسی لاحعمل پر تبادلہ خیال کیا گیا دو تین روز میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے مزید لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے مسلم لیگ زیاہ کی تحریک انصاف میں ان زمان کی خبر غلط نکلی اجاز الحق کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کی تردید کہتے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہوا نہ اپنی پارٹی کو زم کیا مسلم لیگ زیاہ کا پی ٹی آئی سے صرف اتحاد ہوا تھا اجاز الحق کی سانحہ نو مئی کی بزمت ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا ملک بھر میں پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی لانکانہ میں سیول سوسائیٹی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلی شرکہ کے پاک فوج زندہ باد کے فلک شکاف نارے خیرپور ناتن شاہ میں لگاری ہاؤس سے ریلوے پھاٹک تک مارچ شرکہ کی نو مئی کے واقعات کی سخت مزمت زمان پاک کے مکین پی ٹی آئی کے چنگل سے نکلنے پر خوش علاقہ کلیر کرانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شکر گزار کہتے ہیں زمان پاک کراچی کا نائن زیرو بن گیا تھا فیملی کے ساتھ گھر سے نکلنا بھی مشکل تھا نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ قوم کے لیے باعث شرم ہے یہ زمان پاک کم میں ریایشیوں پچھلے پانچ چھ مہینے سے یہاں کی حالات بڑے خراب تھے شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کا پولیس کا اپنی آرمی کا اور تمام فورسز کا جنہوں نے ہمارے اس ایرے کو کلیر کروایا گھڑے لے ہاتھ میں لیے ہوئے لٹ پردار چندہ پردار لوگ یہاں پر گھوم رہے ہوتے تھے بیماری کی حالت میں گھر میں قید تھے یہاں سے سڑگوں سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا میئر کراچی کے انتخاب سے قبل بڑا بریٹ تھروں کراچی میں پی ٹی آ کے متعدد چیرمن وائس چیرمن اور کانسلرز کا پیپلس پارٹی سے رابطہ ملیر، گماری، کورنگی اور ایسٹ کی مقامی خیادت سے رابطے پی ٹی آ کے بلدیاتی نمائندوں کا پیپلس پارٹی سے مقامی سطح پر اتحاد کا امکان رابی شہر کا چہار باغ رہائشی منصوبہ فن تعمیرات کا شہکار ہوگا عالمی میار کا انفرسٹرکچر اسے دیگر منصوبوں سے ممتاز کرے گا سی ای اور اڑا عمران امین کی ہفتہ وار بریفنگ بتایا چہار باغ منصوبے کے دو فیز ہوں گے پہلے فیز کے رہائشی اور کمرشل تعمیرات کا افتدائی مرحلہ مکمل ہو چکا اگر اس کو خدا نخواستہ اس نے کچھ کیا تو یہاں تو خونی انقلاب آنا ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر یہ اس کی بھول ہے کہ یہ سمجھے گا کہ اسی طرح سناٹا رہے گا قبروں کا یہ تو اپنے ملک کو نیوکلئر وار کی طرف گسیٹتا جا رہا ہے بلکہ نیوکلئر کمانڈز اس دہشتگرد کے آہات میں اس آر ایس ایس کے خونی کے ہاتھ میں موجود سرکار نے یاسین ملک کو پھانسی دینے کا سوچا تو خونی انقلاب آئے گا بھریت رہنمہ مشال ملک نے خبردار کر دیا کہتی ہیں یاسین ملک اکیلا بھارت کے ریاستی جبر کے سامنے ڈھٹا ہوا ہے ان پر بدترین تشدد کیا گیا عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جاتا انڈین ریاست کشمیریوں کے خون کی پیاسی ہے اور سٹار فوٹبالر لیونیل میسی نے برطری کی دھاک بٹھا دی حریف فوٹبالر کرشٹیانو رنالڈو کو بھی فتوحات کی دور میں شکست دے دی ارجنٹائنی سوپرسٹار نے پیریس کلاب پی ایس جی کو چیمپئن بنا کر گیاروہ ٹائٹل کا اعزاز حاصل کر دیا